اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری سنائی اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو وضو بھی اچھا کرتا ہے اور پھر وقت پہ نماز بڑھتا ہے اور احسان کے درجے پہ جا کے نماز بڑھتا ہے خوشو کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو ضرور بخشوں گا اس کی میں ضرور مغفرت فرماؤں گا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو رکھتے ہیں دل لگا کے انسان پڑھ لے اچھا وضو کر کے کوئی سوچ اور نہ سوچے اللہ کی طرف توجہ ہو قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہے قلب و قالب سے توجہ اللہ کی طرف ہے اللہ ذو الجلال اس کے لئے جنت واجب کر دیتے ہیں صرف دو رکھتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ اس سکون سے اس عمدگی کے ساتھ پڑھی جائیں کچھ لوگ کہتے ہیں دل کو سکون نہیں ملتا نماز سکون سے پڑھیں دل کو بھی سکون ملے گا سکون نہیں ہے زندگی میں نماز سکون سے پڑھیں صحیح بخاری کی شرع فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی یہ قصہ لے کے آئے ہیں ایک غلام نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوا بلایا ادھر آؤ آج کے بعد تم آزاد ہو کیوں؟ اتنی خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا اگر یہ غلامی سے نجات دے سکتی ہے خوبصورت نماز تو یہ جہنم سے بھی نجات دے سکتی ہے